تو مولوی کو پریشانی ہوئی ہے تو وہی مولوی کہتا ہے وَا نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاعُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُمِنِينَ میں کہا حضرت جی ایک قرآن شفائے تے قرآن رحمتے تے قرآن ہے کیے لَوْا اَنزَلْنَا حَازَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلِلْنَا رَائِتَهُ خَاشْنَ مُتَسَدِّي مِنْ خَشْلِتِ اللَّهِ فرمایا اگر میں قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا تو خشیہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اے خالقِ کائنات پھر قرآن کو کہاں نازل کیا فرمایا بیمان نزلہ علا محمد سارے دا سارا قرآن یار دے سینے دے نازل کلام تو ترات بھی کلام رب کا ہے زبور بھی رب کا کلام انجیل بھی رب کا کلام آہ مفتی جدا نہیں پھڑیا گیا آج انہیں ٹوپی کیسے اورنوں کو آئی سی نہیں سمجھ جائی آہ مفتی اے مفتی نہیں مفتی ہے نہیں سمجھ جائے آہ مفتی نہیں مفتی ہے مفتی کی پہاں کے جیوں نہیں اس سے آمد لیاکت پروگرام اندر یہ جو جیسے قرآن الہامی کتاب ہے زبور الہامی کتاب ہے انجیل الہامی کتاب ہے ترات الہامی کتاب ہے اے پھڑا تو پہلو دی گالت چاند دینا اجیو پھڑیا گیا ہے نا اس تو پہلو دی اور یہ جو ہندوؤں کی کتاب ہے نا ویل یہ بھی الہامی کتاب ہے سارے مولوی جو پکارکا ہے ٹی وی تے میں ویکھا پیا میکھے مولوی کیوں نہیں بول دے پھر ایک کراچی دا شیر بولیا ساٹھا ہونے رولی سبان لہا میں یونیورسل ٹوٹھ کرنا پیا کرنا سچیاں باتاں پیا کرنا قرآن دے گواں ہے ٹی وی گواں ہے جاؤ ریکارڈنگ اٹھا کے دیکھو پیر سید مظفر شاہ صاحب اللہ انہوں سلامت رکھے بولے فرمایا مفتیہ مفتیہ قرآن زبور ترات اور انجیل یہ صرف الہامی کتاب ہیں ہندوؤں کی بیل الہامی کتاب نہیں پھر مفتی کتے بولے ساڑھے شیر دے سامنے میں کہہ تو بولو سبولوی دے سامنے جی اللہ اکبر ترات رب کا کلام انجیل رب کا کلام سبور رب کا کلام اگر کلام ہونے کی وجہ سے یہ بے مشلو بے مشال ہے تو پھر تو یہ وہ بھی تینوں رب کی کلام ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن بے مشلو اور بے مشال ہے علماء عدقیہ صوفیہ فرماتے ہیں قرآن اس لیے بے مشلو اور بے مشال ہے کہ درات کی نصبت موسیٰ کی طرف انجیل کی نصبت جیسا کی طرف سبور کی نصبت پیارے دعوت کی طرف قرآن اس لیے بے مشلو بے مشال ہے کہ اس کی نصبت محمد ایرپی اس لیے بے مشلو بے مشال ہے کہ یہ سینہ مصطفیٰ پہ نازل ہوا قرآن سینہ مصطفیٰ پہ نازل ہوا اس لیے بے مشلو بے مشال ہے کہ جیسی وجہ تو قرآن بے مشل وہنے مسلے نے بڑے عقیدہ بنیادی عقیدہ پہنس کرنا سنیا تھا بھائی جیسی وجہ تو کلام بے مشل ہو گیا ایک بابا جی آہستہ پڑی یہ نہیں ملدا میں کہا ملنا ہے مگر فرق ہونا چاہیے تھوڑا ہی نہ داتا صاحب دیوانے ہیں تھے اگنے آجے محضر صاحب نظرات قرآن بے مشلو بے مشال اس لیے ہے کہ قرآن کی نسبت صاحب قرآن کی طرف یہ میں دوسرا بنیادی عقیدہ ارز کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے قرآن بے مشل ہوا ہمارا یہ عقیدہ ہے مصطفیٰ کی مشل ہے کوئی کوئی توسہ ہوا نہ ہوگا شہاد تیرے خالق حسن حسن ادا کی کسی میرے امام جب بھی بولے یا قرآن سے بولے یا مصطفیٰ کے فرمان سے بولے آپ نے اسے نہیں بولے اب یہ قرآن سارا ہے کیا اب مومنوں کی ماں ایشہ صدیقہ سے پوچھا قرآن کیا ہے اللہ ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کون ہے اب نات کا ہوں مولوی ہوں ذاکر ہوں سار علی 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 حیدر میں نے کہا علی کا نام لینا چاہیے مگر عدب کے ساتھ انداز ہونا چاہیے تو جب باری آئے صدیق اکبر کی پھر صاحب سونگ جانتا ہے جب باری آئے مومنوں کی مہاشا صدیقہ دی تو پھر خموشی کیوں ساڑھی ماں ہے نا امہ شاہ پترو بولو ماں ہے کہ نہیں امہ شاہ ساڑھی ماں کتاب جان صاحب امہ شاہ ساڑھی ماں مومنہ دی ماں نبی اولا بالمؤمنین من انفس امہ ہم جڑا اولی سبح اللہ کے پھر اسے پارٹی ہے چوہ او نبی اولا بالمؤمنین من انفس ہم و از واج امہ ہم فرمایا نبی مومنہ دیا جانتوں ہی زیادہ قریب ہے کہ نبی دیا بیویاں مومنہ دیا ماما نے نبی دیا بیویاں مومنہ دیا بولو نبی دیا بیویاں مومنہ دیا حض افس ساڑی ماں حض ممونہ ساڑی ماں امہ سلمہ ساڑی ماں حدیجہ تلکبرہ ساڑی ماں امہ آش ساڑی ماں بہتان اس وقت بھی لگایا انہوں نے بہتان آپ بھی آکر لگا رہا ہے امہ آش صدیقہ پہ مگر میرا حقیدہ سن سن حقیدہ آش صدیقہ وہ ہے پیارے عیسی علیہ حلام کی ماں مریم پہ تحمد لگے تو عیسی بھنگوڑے میں اس کی گواہ دیتے ہیں یوسف علیہ حلام پہ لوگوں نے بہتان باندھا تحمد لگائی تو بھنگوڑے میں بچے نے پیارے یوسف علیہ حلام کی گواہی دی جب بھائی مانوں نے امہ آش خدیقہ پہ بہتان باندھا دحمد لگائی رب نے فرمایا حبیبہ ان دون بولنا عرش والا خدا 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 اے جی امہ ایسی کہ خوش ہو انہا میرے آتا خوش ہو انہیں تو اڈے خوش ہو اے میں نا سمجھو سی تو اڈی ماں یا میری ماں کو برا آکھے ہاں کی کرنگے اس ہی غیرت مند پتہ رو بے لا دیکھ نہیں چھرے پر ساڈیا ماما امہ کو داتا کی ماں کو خاجہ کی ماں کو محر علی کی ماں کو جماعت علی کی ماں کو محدث سیادم کی ماں کو امام احمد رضا کی ماں کو غوث الگران کی ماں میں کوئی داتا علی ہجویری کی ماں ہے رب کعبہ کی قسم آشا صدیق ولیوں کی بھی ماں غوثوں کی صدیق باہم کی صدیق بیٹی آشا صدیق تیری عظمت کو سلام بھو اممہ تیری عظمت کو بولو پتروں کی ہو گیا تو آنو اممہ آشا دے پتر بولنگے امم آشا تیری عظمت نو امم آشا تیری عظمت نو لوگوں نے حضر آشا صدیق کا نام جوتیوں کے نیچے لکھ دیا ان لوگوں نے اصحاب سلاسہ کا نام سیڑھیوں پہ لکھ دیا ابو بکر عمر عثمان کا نام سیڑھیوں پہ لکھ دیا گیا اپنی کتیہ کا نام لوگوں نے آشا صدیق رکھ دیا ان بغیرتوں کو ہم کہنا چاہتے ہیں جو مصطفی کریم علیہ السلام کے عقد میں آئیں رب العالمین نے ان کو مومنوں کی ماں بھی کہا اور آشا صدیق تو وہ ہے جس کے پستر پہ رب کا قرآن ناظر ہوتا آشا وہ ہے جس کی تحارت کی گوائی خدا دے آشا وہ ہے جس کی تصویر مصطفی کو پہلے دکھا دی جائے آشا مصطفی پہلے بھی میری آشا کے گھر میں تھے میری ماں آشا کے گھر میں آج بھی مصطفی آشا صدیق کے گھر میں تشریف حرما آشا صدیق رضی اللہ تعالی سے پوچھا قرآن کیا ہے تو مومنوں کی ماں آشا صدیق بولی اور پتہ آشا صدیق کا مقام مرتبہ کیا ہے ایک دن میرے آقا کا درہ رحمت جوش میں آیا فرمایا آشا مانگ کی مانگ نہیں مانگ آشا اے میری محبوبہ بیبی مانگ کی مانگ نہیں آنکھ یا جی اجازت ہو بیت اب مینو پوچھا ہوں اپنے باپ صدیق کے اکبر سے پوچھا ہوں فرمایا آقا درہ رحم جوش چی سرکار فرمانگ آشا مانگ کی مانگ نہیں تیدہ سو میں کی مانگ آنکھ اور رازدار مصطفیٰ بولے آئے ہار یار غار نبوبت بولے رازدار نبوبت بولے یار مزار نبوبت بولے فرمایا آشا مصطفیٰ کریم علیہ سلام رجا کے ارز کر سونیا تسا فرمایا مانگ کی مانگ نہیں جی گلنہ تسا دا چھڑیا میرا آئی تو آنکے دا چھڑیا کچھ ایسی آنے کہ سونیا تسا فرمایا یا خدا جاند یا مصطفیٰ رازدیا گلنہ نے اور رازدیا گلنہ ہیں جو کو غالت دا 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 رازدیا گلنہ ہیں میرا آجت گیس کو رازو نیاز دیا گلنہ ہو یا سان کو خاص گلنہ سان میرے آقا مسکرائے عرض کیتی زونیا مسکرائے کیوں فرمایا صدیق سوال تو مسکرائے میں اپنے یارے گلنہ سوال تو مسکرائے ہیں امام علم علی 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 نے فرما آنشا جس میں راب دی بار نے فرمایا محبوب جیڑا دون دلانو چوڑے گا چوڑے گا توڑے گا نہیں چوڑے گا میں بلا حساب جنت اتا فرما دے جیس لے مومن دی معاشا صدیقہ نے گال سنی نا سنے گولو سرکار صدیق اکبر نیا خیاسی منوان کے دس سونا کی دست کی فرمان دینے دوبارہ عذر یا آشا صدیقہ فرمایا اے آشا میرے حبیب نے کی راز دکال دا سی اونا بیان فرما دی صدیق اکبر رون لان پہ اکھا اجاز ہو آگ مومن دماغ صدیق اے بابا ایک غلط خوشی آلی ہے کہ جیرہ دو دل انہوں جوڑے گا اللہ انہوں بلا حساب جنل دے گا ایک خوشی آلی گا لے تو اسی رون دے ہو فرمایا نہیں آشا اے تصویر دا دوسرا روخ بھی تے ویخ نا کہ جیرہ دل جوڑے گا انہوں بلا حساب جنل جنل جیرہ دل توڑے گا میں اس گلے رو رہی ہوں کہ جیرہ اللہ اکبر مومنہ دی ماشا صدیقہ رضی اللہ تعالی فرما دیا نے منو پچھن والی کہ قرآن کی اون ویغ امام مل بیادی زوجہ محترم دا کی دا ویغ مومنہ دی ماد کی دا ویغ سید ناشا صدیقہ رضی اللہ تعالی فرما لگیا او میرے آق آد غلام والے اور قرآن کی فرما سارا قرآن مصطفیاد خلق سارا قرآن امام الانبیاد اخلاق امام الانبیاد ایک صفت سارا ایک صفت جی اخلاق خلق والی صفت سارا قرآن محمد امام فرما دیا سارا قرآن مصطفیاد اخلاق عیدی ترجمانی میرے کھڑی شریف شہنشاہ آشکان امام نے کی دی آم فرما دینے زیرا زبران سارا تشدہ مدہ سب شان تری وچ اے آیا اے آم مالو کا اے خبر نہ کائی تخاص رمضان پائی مالو اے خبر محبوب دی ازمت جانے ہی نہیں آزم چشتی کی بولیا آدھن محبوب آؤں تے اے نکتا چینی اے جیڑا کرن تو پاز نا یا وے اصل منافق اے جانی اوسن آدھن جو تھا پیار رجد آوے تے سانو دسی آ اوہ عشق دے مفتی جیڑا مڑ مڑ اے خرم آوے اوہ آزم جتھے اے دل لگ جا آوے اوہ قرآن لا ریب حبیب بولو قرآن لا ریب حبیب کہ کسی اور دا قیدہ ہوئے گا ساڑے بانگویں ساڑا قیدہ نہیں ساڑا قیدہ حضر حسان بن ثابت آلہ کہ انکا قد خلکتا کما تشاؤ احسانو من کلم تر اگر توائینی سونیا اللہ نے توانو ہر عیب تو پاک پیدا فرما کہ سیابا والا قیدہ کسی قل ہے تو یار سنلا کہن والے آپوانے بددہا دے چیرے والے دی عظمت ہے سارا قرآن مصطفیٰ دا کھل اکے ان امام رازی نے پوچھا تفسیر بڑی لمبی ہو جائے گی امام رازی نے پوچھا کہ قرآن کیوں کہیں دینے ہوں رازی بولن لگے ہیں نا جنہ ہیں قرآن کو کیوں قرآن کس لیے کہتے ہیں آپ نے قرآن کے لفظ قرآن کے تین مادہ استقاق پیان فرمائے فرمایا قرآن یا تو کرن سے ہے یا قرآن کی رات ان سے ہے یا قرآن کرن سے ہے فرمایا اگر قرآن کرن سے ہے تو مانا بنے گا جمع ہونا اگر قرآن کی رات ان سے ہے تو مانا بنے گا پڑھنا اگر قرآن کرن سے ہے تو مانا بنے گا ساتھ رہنا نیند نہیں ہونی چاہیے قرآن کر ان سے اگر قرآن کر ان سے ہے تو معنی ہے جمع ہونا کیا مطلب ہے تراز زبور انجیل کے جتنے علوم تھے رب نے قرآن میں جمع فرما دی مختصر کرتا ہوں جتنے علوم تھے رب نے قرآن میں جمع کر دیئے اور قرآن نے کیا کہا فرمایا ہر چھوٹے اور بڑے کا ذکر قرآن میں ہے ہر روشن چیز کا ذکر قرآن میں ہے ہر خوش اکوشتاب چیز کا ذکر قرآن میں ہے ربہ سونیا سارے علوم قرآن اندر قرآن کی تھے فرمایا سینہ مصطفیٰ اندر سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا فیدہ ہوئے گا جنہوں نیند آئی سبحان اللہ جاگ آ جائے گی بڑا فیدہ ہوئے گا نہ لے نیکی ہمیں لنگی نہ لے جاگ آ جائے گی اوہ سارے علوم قرآن اندر تک قرآن سینہ مصطفیٰ اندر پھر بد نظیم اللہ گئی دا کال دا پتا نہیں شیدے پرس ہوں دا کان دے پچھے دا پتا نہیں تک قیامت دا دھلا چیز دا پتا نہیں دھلا دا پتا میں کہے جدو رب نے گال مکا دی تھی مولوی جدو رب نے گال ختم کا دی تھی فرمایا سارے علم میں قرآن اندر رکھ دی تے تک قرآن یہاں تے سینہ اندر رکھ دی تا پھر پچھے گال گیڑی لے سارے علم قرآن ہے تک قرآن یار دے سینہ اندر پھر مولوی اڑے آئے چاہی اللہ فرما دا میں کہا مولوی جی پورے مولوی ہو نہیں پورا مولوی میں ہے گومی پڑھو اللہ من ارتداء من رسول ادھیانتا قومنو گمران کرنا کسے مولوی دا کام ادھیانتا پڑھ کے ادھو مصطفیٰ نو نہ دستنی لوگا کسے مولوی دا کام نہیں اسی پوری آئد پانے اللہ فرما دا میں غیب کسے انو نہیں تہنس دا مگر میں رسول چو چون لینا جنو چاہو غیب تہنس دینا ایک تے ابو جال دا واقع ہے نا وہ بڑا مشہور ہے مٹھی کنکر لے کے آیا سنے ہیں نا ایک دن ابو جال نے نا کپڑا لے ایسا سرکان دی بار گئے چادر ہو گئے موٹا ہے سنچنگا ٹاڑ جیسا آن دا ہے محمد اربی علیہ السلام تو سی آن دے ہو میں اللہ دا نبی یہاں فرمایا میں اللہ دا نبی بان کے ہیں رسول اے جے تُسی رسول ہو تے دس ہو اے ویچ کی یہ میرے آنکہ فرما لگے ایس کپڑے دے اندر ایک ڈی بیا ہے اس ڈبیا دے اندر تین ہیرے نے آئے آئے اور بولو سننی سبحانہ اللہ میرے آنکہ فرما لگے او ایک ہیرے سراغ ہے کے دوسرے ہیرے اندر دو سراغ ہیں ایک ہیرہ ایسا ہے جدے اندر کوئی سراغ نہیں ایس حاجتہ تے ابو جالا تینوں پتا ہے گال میں تینوں او داسنا جدی تینوں میں نہیں پتا ہے چونیا اوکے ڈی حیران ہویا ابو جال آکھیا محمد اربیل اسلام اوکے ڈی فرمایا ہے نا ہیرے ہیں چاہے کہ ہیرہ پتھر ایسا بیا او دے اندر ایک کیڑ ہے اس کیڑے تے مو اندر پتا ہے تے میرے آقا نے اشارہ کیتا او پتھر دو ٹکڑے ہو گیا تے دو ٹکڑے جس لئے ہویا تے میرے آقا نے اس کیڑے نو فرمایا او کیڑے آ ایس پتھر اندر تے نو رزق کی میں ملتا ہے کیڑا کہنے لگا با دو ہا دے چہرے والیاں میں تو آٹے دے دروتو سلام پر دا رہے نا رب ملو رزق دے دا دے دا اللہ 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 تے پھر کیوں نہ سی پڑھئے سب سے اولا او اولا ہمارا نبی سب سے پالا او والا اوہ میں قربان جاما سونے سنیوں وہ دو ہاڑے چہرے کھلے وے کہ میرا دل باغو باغو گیا اوہ پہلی تاک رات شبہ ازد پہلی تاک رات رمضان شریف دا مہینہ ساڑے بارہ دا ٹیم لوگ کوئی بزارہ اندر نے کو پشتتے ستے نے خوش نصیبی ہو جنہا بے کہیں دے سب سے آلہ ہمارا نبی سب سے پالا او والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ یہ خموش نہیں رہنا اوچی بڑھنا ہے دونوں عالم کا دولہ خلق سے آلیا آلیا سے رسول خلق سے آلیا آلیا سے رسول سب سب سے آلہ نبی سب رسول سے آلہ میرے میرے لوگ کوئی کنجوسی نہیں کوئی کنجوسی نہیں میں جس بھی کفیت اندر ہیں وہاں میرے دل دی جو بھی کفیت میری طبیعت دی جو بھی کفیت ہیں میں میرے حاضر آلیا سب رسول سے آلہ ہمارا نبی سب رسول کون دیتا ہے دینے کموں چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے خوش کسمت یہ جنا پیائے پڑھ دائے کو سیاست دانا دے نارے ماردائے کو پنامہ دیکھ سوال دے نارے ماردائے کو کسے دے نارے ماردائے سننے کی پیاں کہیں دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا اسلام میرے ایمان دی گل نہیں مصطفیٰ دا فرمان مجود فرمایا بلہ ہو یودی وانا قاسم رب ملو دین والا میں کائنا دوں خزان تقسیم فرمان والا وہ دینے والا نبی دینے والا ہے سچا نبی دینے والا ملک کونین میں انبیاء تاج دار ملک کونین میں انبیاء تاج دار تاج دار رو کا آقا نبی تاج دار رب سجد قسم رب بھی فرشتیا نو خرمان دائے گا فرشتیا تسیت دینے سلڑائیا کرنگے جگڑے کرنگے دنگا فساد کرنگے بے خو جامیہ محجد نور نا دی اندر میرے یار دے غلام پہ گئن دینے ملک کون این میں امبیاء تاج دار تاج دار رو دائیاء کا ہمارا نبی سب رسول سے آلہ بولو آہ آئے نبی سب رسول نبی سب رسول سارے علم قرآن اندر نے قرآن یار دے سین اندر لیاو مولو ان میں سے مولو اجیاء وڈاب کرو آنو لیاو میرے سامنے ان میں مناؤ کہ سارے علم قرآن چاہے نہیں تڑیدہ سر مارے گا ان واقعو بھئی مانا جتو سارے علم قرآن چاہے تے قرآن یار سین اندر کال رہ کیڑی گئی سرکار فرمان دینے میں میرا آج تے گیا وَوَدَ وَوَدَ یادہ بَعِنَ قَتْفَيَا اللہ نے اپنی قدر اردہ ہاتھ میرے شانیا دے درمیان رکھیا سونے آن فیر کی ہو یا فرمائے فَوَجَدْتُ بَرْتَحَا بَيْنَ صَدَ یَا اور اٹھنڈ رکھنو میں سین اندر محسوس کی سونیا فیر کی فرمائے فَعَلِم تو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَدْ عَسَمَانًا دے لُم بھی حاصل ہو گئے زمینہ دے لُم بھی حاصل بڑے سارے علمات کیا صوفیاء فرمان دینے ایک نہیں مہت دسین فرمان دینے جیڑا یاد دی عظمت سون کے خوش ہو سمجھو بندہ پکا مومن جیڑے چہرے تے خوشی دے اثار ہو نا حضور دی عظمت سون کے او سمجھو پکا مومن تے جیڑی بوتھ سی تے بارہ باجن سمجھو اندروں کو خرابی منافق اے ویکھو سونے دے غلام جیڑے یاد دی عظمت سون کے آن دین بیس نارا تکبیر نارا رسال مسلق حق 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 بس تو سی زندہ باد ہو تو میں زندہ باد آن راب سچے دی قسم زندہ باد ہو نا مصطفیٰ زندہ باد ملے مرد مرد چہرے تو میں پتہ لگ جن دا بندہ مرد ہے ساڑھا مولوی کو بیمار بھی ہو گئے نا پھر چہرے دنور ضرور نہیں سچی گالپ کرنا سچی نہیں یکین ہمدھانا تجاج آگے مراتب شاہ صاحب رووے جا وہ کئی سال ہو گئے بیمار ہو گئے ہاجی صادق صاحب کی بلا رحمت اللہ لہ کئی سال بیمار رہے تجیرہ اینجی چمک دا سی جو میں نور دنیا لاتا بیان اندر ٹھیک ساری زندگی کہیں دے رہنے نہ کوئی تجسہ ہوا نہ ہوگا شاہ تیرے خالق غسن و آدھان شاہ جی تقریب نہیں کہ دے تجسی صد کلونی گلشن کلونی خیال اندر تقریب نہیں کہ دے ہو رہی ہے نا تقریب آج اوہ خوش اوہ خوش ہو نا کر ان مانا جمع ہو نا امام راضی فرما دے نے ادا مانا جمع ہون میرے آقا نے فترانے دے ڈیوڈی لگائی فرمایا ابو حرائرہ اے فترانے دا مان پہ آئے اے تم مہ رہے اے دی حفاظ کر جناب ابو حرائرہ رضی اللہ تعالی میں قربان جام آ ابو حرائرہ امام المبی آ دی بار گر در حضر روئے نے اکھ میرے ماں توڑی گستاخیاں کر دیئے مشرقائے توڑوں مان دی نہیں اے سونیاں میں جاناں یہ دلہ والے ہاتھ تھوڑ جاناں میری ماں می سونے دا کلمہ پڑ لوے میری ماں می توڑی آزمتہ بیان کرے میری ماں می توڑیاں شانہ بیان کرے یہ دلہ والے ہاتھ اٹھے نے اے مولا ابو حریرہ دی مان ایمان نصیب فرما دے جناب ابو حریرہ فرما دے رب سجد دی قصہ میں جس لے گھر کی آو ماں سونے دا کلمہ پڑ چکی ابو حریرہ دیوٹی دے مامور نے اے فتران دا مال میرے امام المبیار اسلام دے غلام کھڑے چور آگے آئے ابو حریرہ نے چور پکڑ دیا چور نے من سماج کی دی میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے من چھوڑ دے میں غریب البطن من چھوڑ دے ابو حریرہ نے چھوڑ دیتا جس رہ صبح فج دی نماز دو بعد در مصطفی حاضر ہوئے نے میرے شہباش شہباش حائے 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 یوائی نا رہے آئے بولو 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 حجم دے شہن مصطفی حجم دے شہن مصطفی رات آلے چور دا سنا اے چور دا سنا اے کی بنیا اے چور دا سونیا منت کی تھی میں چھوڑ دیتا آندھے نیک آندھے پیچھے دا نہیں پتا کل دا نہیں پتا میری آگا فرمان لگے بہر رہ رہ میں تیرے ایک گل ند سان سونیا حکم فرمایا آج رات فیر آوے آج آج فیر آوے گا تیرے موکل جڑی نکلے او تیرے اے سونیا تیرے موکل جڑی نکلے او تیرے جو اشارہ ہو 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 تقدیر ہے میری آقا نے فرما آج فیر آئے گا آج فرما دے نے مصطفہ دی کل دے یقین ابو حریر فرما دے رات رو فیر آگیا پھر میں پکڑ لیا ابو حریر سرکات بار کے سب آج فرما رات والے چور دا سنا عرض کی تی سون فیر آیا سی منت کی تی میں چھوڑ جتا فرما آج رات جتے ازان پڑی جائے شیعتین نس جان دینے مصطفہ کریم علیہ سلام دی ازان پڑو شیطان جن نس جان دینے جتے پڑی آج سلام ہو و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ نس جان بے فرما جراتی فیر آئے گا مولوی آن مصطفہ نوی لم نہیں میرے آقا فرما دینے فیر آئے آگے چالیں دوسرا مانا امام راج رحمت اللہ نے فرما دینے قرآن یا قرآن تم تو پڑھنا یو کتاب آسمان و زمین دی تخلیق تو ایک ہزار سال پہلے خال کے کائنات نے سورہ تہا سورہ یاسین دی تلاوت فرمائی فرشت از گازے نے فرشت تلاوت پہ سون دینے ان تلاوت کو فرمان والا خود رب کو بے ایک تلاوت مولوی کردہ کاری خادم بلال صاحب کرن کاری کرام صاحب کرن ایک کاری قربان جام ایک کاری شبیق صاحب کرن ایک الہور رب قرآن دی تلاوت اپنے کلام دی تلاوت فرمائی فرشت یاس گیتی مولوی ایک کیلی تلاوت فرمایا میں اپنے یاد قرآن نازل کرن والا ایک سورہ اتحاد سورہ یاسین فرشت ارض قادے نے زمین و اسمان دی تخریق دو ہزار سال پہلے ارض قادے نے یا اللہ خوش قسمت و امت جنہویں قرآن ملے خوش قسمت و دل جنہویں اپنے سینے دندر انہو محفوظ کرن حفظ کرن خوش قسمت و زبان آنے جنہویں قرآن دی تلاوت کرن والا اللہ قرآن مانا پڑھنا پہلوں بھی پڑھے آگیا پھر مصطفیٰ بھی پڑھ دے رہے پھر مرتضی بھی پڑھ دے رہے مولا علی پڑھ کے فرمان لگے اگر میں سورہ فاتح دی صرف سورہ فاتح دی تفسیر لکھا ستر اونٹ رو دا بوجھ اٹھ عطب اللہ بین عباس فرمان جانے میری عمر دی رسی گم ہو جائے میں قرآن پوچھ نا قرآن دست دے آئے 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 سبحان اللہ تھنڈے نہیں آئندے 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 ایک قرآن پڑھو مولا علی فرمان دے جڑائے نو پڑھ دائے حلال حلال جاند آئے حرام حرام جاند آئے اللہ نو سدہ جنت بھیج دے رہے جنہ جہنم دیا کہ واجب ہو چکی ہوئے کی نا اللہ فرمائے گا ہوئے تو قرآن پڑھ حلال حلال جانے حرام حرام جانے ڈیزل نہ بنے مولو بھی ڈیزل نہ ہویا حلال حلال بولنا تے سرات مسئل مالی کی دوں بولنا اللہ شرف جلال اللہ خاتم رزوی غیرت مند سرکا تے غلام ڈیزل نہیں حلال جانا لے حرام جانا نہ اللہ فرمایا گا کلے آنے جانا یا اللہ حکام فرما جنہ دوزق دیا گا میں واجب کر چھڑی یہ نا پکی تیڑ جانمی نہیں تو سی سفارش کرو دستان دی نال جنت اندر لے کھا 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 کوئی اپنے عملی کام نہیں ہونے جی کسے کوئی کام نہیں ہونے کہ دستار دے پروگرام مال بٹور نہ ہوندے چود ریاں کھولو سیاست دان کھولو فیکٹری مالکان رسالت سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے لار رسالت نعرہ تحقی نعرہ حیدری نعرہ نعرہ مارکڑے گلشن گلون یا لو انجی سئی میں نعرہ اپنے احتیاطر بندے لیان دے سان میں جو نعرہ بولے جائے توسری طرح بولے کام بان جو بڑی میند کی پورے شہر اس کی نعرہ کو کام بان جائے بندے سنی بھائیو اللہ اکبر فرمایا سب تو بہترین شخصے سونے سنی جنہوں سونا بہترین آکھے دنیا دار مولویوں تے حفظ جو مرضی بیکھن میرے آقا فرما دے بہترین شخصے یہاں قرآن پڑھ دیا تے قرآن پڑھ یہ بڑا طویل مضوع کرا تون اللہ تک کر انہیں وہ بھی بڑا طویل مضوع سی چھوٹا نہیں بڑے سارے جلائے نے آدیس نے مختصر پہ کرنا چاہاں کہ سیار بھی کرنی ہے تیسرا مانا امام راضی رحمت اللہ فرما دے اگر قرآن کر نمتوں میں تیدہ مانے ساتھ رہنا ملنا ساتھ رہنا قرآن اپنے کاریدہ قدی ساتھ نہیں چھوڑ اللہ مجلال دن سیو تیرام اللہ جنہ نو پچھتر مت بات جاگ دیا امام الان بیاد دیدار ہو آئے اے ساڑھ علمات کیا صوفیاء محدث انت کیا ساتھ امان نال حدیث بڑھ دی نال حدیث والے سونے دی دار کر دیا ساڑھ علمات شاہ نی اسویوں نہ دی جوڑ دی تفیل امام اللمبی آدھی بار گھر جز کرنے سونے آج تاگ رات مزاگ دے کاجل والے آج ساڑی قسمت سمر جائے گی قدی وچخا بدیں ہو نظار آیا رسول اللہ خدی وچخا رب سچ دکس میں صرف شیر سمجھ نہ پڑیا کرو حبیم یاد کریا کرو بلانا تیرا کام میں تشریف لیونا میرے شاہدان مبشیر نظیران تشان والے تھا کام میں باواز بلند پڑ دیو قدی وچخا بدیں ہو نظار لا قدی وچخا بدیں ہو نظار اللہ چمک جاوے میری قسمت دا تار یا رسول اللہ امام الانبیاء علی شلام دے غلام اللہ سیوتی روایت نکل فرمان دینے حدیث نکل فرمان دینے قرآن نار رہنگ دائے قرآن اپنے کاریدہ ساتھ نہیں چھوڑ دا اللہ مجل سیوتی رحمت اللہ نے فرمان دینے میرے آقا نے فرمایا جس آبیر چلا گیا اے مار رون دی میرا پتر دا بھی سال ہو گیا باب پتر دے پیشان چمگ رون دا میرا لخت دنیا تو چلا گیا اے رشتے دا دنیا کو جان دا دا قریبی دنیا تو جان دا دا دل دے کی بی دی پر میرے آقا فرمان دینے گھار سورہ دے نال آن کے اور سرانے کھڑا ہو جان دائے لوگ سل دین دینے قرآن تامی نال کفن پہنا دینے قرآن تامی نال جنازہ اٹھان دینے میرے آنکھ فرما دینے قرآن نال نال چلنا شروع ہو جان اللہ 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 سارے رسالے قرآن نال چلنا شروع ہو جان دائے امام الان بی علی شلام فرما دینے جان کہ مسلمانہ دی جماعت نماز جنازہ پڑ دینے قرآن بھی نال جس نے فیر اوری میت اٹھان دینے جان کے قبر اندر انہوں تفن کر دینے آئیز آؤ کار واپس آ جان دینے رشتے دار واپس آ جان دینے برادری والے یار سجن بیلی واپس آ جان دینے قرآن ساری زندگی جان سین پر دار آئے سورہ ملک پر دار آئے سورہ فاتح پر دار آئے آج تسی سوال نہ دے جواب جس لئے سوال نہ دے جواب نہیں اندے فریشتے واپس چلے جان دینے قرآن اپنے رابدی بار جب کھاتا ہے یا اللہ حلال کندر رہن کی دی یا اللہ جنت پستر جنت پھل جنت لباس حطا فرما جنت پھل پستر لباس لے قرآن کبر اندر آج آئے آن کے جنت پستر بچھائی تا جان دائے جنت لباس پینا دیتا جان دائے جنت پھل پینا دیتے جان دینے تے قرآن آئے سا بے کبر نو کبرائی نا قیامت آرے دین نفسی نفسی دا عالم اس دن میں تیری سفارش کر جنت لے جان کنہ فیدہ بھئی اللہ اللہ پڑھو تے سئی قرآن کو پڑھے تے سئی قرآن اپنے کاریدہ ساتھ دنیا دار ساتھ چھوڑ جانگے قرآن آکھے گا میں قبر اندر بھی تیرے نالہ حشر اندر بھی تیرے نالہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا قرآن بھی تیرا شفیی تیر رمضان بھی تیرا شفیی قرآن بھی سفارش تیر رمضان میں قرآن تیر رمضان سفارش اس ویلے ہوں گے جنہوں بڑھے ماں باودہ عدب کریں گا قرآن تیر رمضان اوروں سفارش ہوں گے جنہوں علامات قدر کریں گا قرآن تیر رمضان تیر مصطفیٰ اوروں سفارش ہوں گے جس لئے بڑھے ماں باودہ عدب احترام تظیم و توقیر کریں گا شب قدر ہوئے ہیں شب براد شب میراج ہوئے ہیں یا عید الفطر عید ازاد ہی رات ہوئے ہیں یا شب اشورہ مقدس رات ہون انہی دیر راب نینو تینو نہیں بخشنا جنہی دیر تیرے ماں پہ ساڑے تیرے تیرے میرے ماں پہ ساڑے راضی جنہی مرضی بندہ عبادت کرے روزے رکھے صدقات و خیرات کرے ماں باب راضی تیرہ برسول راضی موسی علیہ صلی اللہ مرض قادر یا اللہ میں جنت اندر میرا ہم سایات وکھا فرمایا موسی فلانا قسائی تیرہ ہم سایی گئے موسی علیہ 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 معاملات کر کے انہیں تھوڑا جنہ جنہ بوش علیہ لیا کار گیا پکایا موسی علیہ 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 فرما لگ اے کاؤ نہیں ارض قادر اے میری ماں موسیٰ علیہ السلام مگی ہوئے نا امائی پتہ کی کہن لگی ایسنا بیکیا نا تکیار اللہ دے نبی نو اللہ اللہ کہن لگی او مان او قسائی دی مان کہن لگی توسی اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دنی آئے 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 فرمایا تینوں کی میں پتہ ہے امائی کہن لگی منو تو آڈے گلو نبو بدیاں خشبو ماں پہیاں وہ دی جان کب سے انسی تو پرواز کر گئی پتہ نو پوچھیا پیارے موسیٰ علیہ السلام نے تیری ماں حدمت کرنے کو دعا بھی دین دی اندی سی وہ اندہ ہے ہاں دعا دین دی سی دو دعا ماں کر دی سی یا اللہ منو انہی دیر موت نہ دیں جن دیر تیرے پیارے نبی موسیٰ دا دیدار نہ کر اسے بھی دعا کرنے یا اللہ سانو انہی دیر موت نہ دیں جن دیر تیرے حبیب دا دیدار اللہ اکبر دوسری دعائیں دے دی سی یا اللہ میرا پتر بڑا چنگا ہے میری بڑی خدمت کر دا ہے یا اللہ میرے پتر نو اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام دا ہمسایا بنائی فرمایا اور تیری ماں دیا دو میں دعا ماں قبولو رابم انہو پیجی ہے تیری ماں نے میرا دیدار بھی کر لیا تیر جان کب سے انسی توری پرواز کر گئی تیرے راب نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ جا انہو بشارت دے فلانا قسائی ماں دی خدمت کرنوالا تیرا موسیٰ ہے باہ یزیر قستامی ورگ جنے ولیان دے سلطان فرما دے میں بارہ سار یا ستارہ سار جنگلہ دن در روندہ رہا ماں وہ قرب خدا وندی نصیب نہیں ہویا ایک دن ماں نے آکھا وے باہ یزیر دی راہ تاوے لے عرض کیتی ہے ماں حکم فرمایا پانی چاہی دے باہر گئے کونے تو پانی لے کیا اے ماں آرام پہ کر دیئے ستیئے ماں ساری رات پانی دا پیالہ سرانے پھڑ کے گھلوتے رہے اٹھایا بھی نہ کدھرے بے ادمائج نان آیا جاوے کھڑے رہے بعد اب ہو کے جس لئے تحجد میلے ماں اٹھے نا تے بے کہا باہ یزیر میرا پتر میرے سرانے کھلوتا ہے بے پتر کدھو نہ کھلوتا ہے اماں جدھو نہ تسی پانی منگیا سی میں لین گیا میں آیا تسی ارام پہیاں کار گیا سوں میں اوروں نہ کھلوتا ماتے پھر ماں آواز دے وے تے میں سوں جا ماں بے ادمائج نام نہ لکھیا جائے ماں نے ہاتھ چکلا یا اللہ میرے باہ جزید محمد قربتا فرما دے باہ جزید فرما دے کئی سال جنگلہ اندر یوندہ رہے ہیں اوہ قرب خدا بندی نصیب نہیں نویا جڑی ماں دی دعا تر نصیب غوث پاک بھر کے جنے جنہ دا علاہ نے اوہ قادمی حاضی اللہ راکبتی کلی ولی اللہ میرا قدم سارے ولیاں دیاں کردنا دے ماں جس نے علم دین اصل کرنگ چلے نا پیارے عبدالقادر جلانی حسینی گیاروی والے پیر ساڑے ماں کیا عبدالقادر پتہ دین پڑھنگ چلے چوٹ نہ بولی عبدالقادر پتہ چوٹ نہ بولی تو انہوں کو پاکستہ سارے ہی پتا ہے ڈاکو مل گئے ایک ڈاکو آنکا کیا تیرے کلان میرے کل چالی دینار نے بے کہا دے کوئی شاہ نا سردار نا آکھے اے میرے کل چالی دینار نے شیخ عبدالقادر جلانی فرمان لگے اہنے آوے کھا میری ماں گدری اندر سیتے نے سردار کہنے لگاؤ تو چوٹ بھی بول سکنا سااں یاروی والے پیر فرمان لگے اور ڈاکو آا میری ماں نا کیا سی چوٹ نہیں بولی میری ماں نا کیا سی اور بول لو تو سی میری ماں نا کیا سی چوٹ نہیں بولنا ڈاکو آنکھے سرداد یہاں کھائیں چاہ سو آگئے ڈاکو پوچھتے نہیں رویا کیا ہوئے انہیں آکھیں رویا اس باسنے اپنی زندگی تے حیران پہ آنا اجڑا ماں دا فرما پردارے ماں دا حکم نہیں پہ موردہ ماں دا حکم نہیں پہ ٹالدہ جو ماں نے آکھیں حکم بجاہ نام دا اتباہ کاتے تے اتاعت کاتے اسی تے رابدہ حکم نہیں پہ موردہ نگاہِ ولی مٹ گئی اوڈ ڈاکو اللہ دا ولی بان گیا تک اللہ نہیں سارے ڈاکو پر ولی نے نا اس باس سے دو جہان اندر جے تو سکھ چانے دسہ میں عمل تو کی لیا کر جس حال اندر ہو وے ماں رازی او سے حال اندر تو جی لیا کر اچھا بول نہ ماں کے بول بیٹھیں اے ماں کے لبانو سی لیا کر جیدو تینو سکون دی لوڑو وے پیر ماں دے تو کے پی لیا کر لکھاں ساکھنے بندے دے وچ دنیا پر نہیں ساکھ کوئی ماں دے ساکھ برگا پتر پاوے زمانے دا ولی ہو وے او بولو تے سہینا نہیں ماں دے قدمہ دی خاک برگا اللہ سانو ماں باب داد کو احترام سونے دی تظیم و توقیر کرن دی توفیق عطا فرمائے میں پھر دعا کرنا اور مبارک بات پیش کرنا اللہ ماں ماجد خان صاحب نو جنہاں رابد قرآن دی تلاوت کی تھی تے تساں خوش قسمتانے سنی تے رہو اللہ تو اڑک کرنو عبادو شاد رکھے توانو دین و دنیا دین نعمتان اللہ مالا مال فرمائے و آخر دعوی آئے الحمدللہ رب العالمین